درستہ اکن پکے ہوتی دیکھیں یہ بہت دردناک واقع ہے کھائی غریب مزدور جو اپنی کمائی کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر خاندان کے لیے بھی کچھ پیسہ بھیجتے ہیں ان بچاروں کو ان درندوں نے کل شہید کر دیا اسے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں کل وہ بھی اپنی جان کھو بیٹھے اب بتائیے مجھے ان درندوں کو ملے گا کیا کیا وہ سمجھتے ہیں اسے یہاں پاکستان بنے گا آج کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم لوگ آگے بڑھیں ہم لوگ مشکلوں سے نکل سکیں میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سچمچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجئے کشمیر پاکستان نہیں بنے گا نہیں بنے گا نہیں بنے گا ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجئے ترقی کرنے دیجئے کب تک آپ یہ ہم لوگوں کو مسئیبت میں ڈالتے رہیں گے سنتالیس سے آپ نے شروع کیا کبالی بھیجے بے گناہوں کو مروائی کیا پاکستان بنا جب یہ پچھتر سال میں پاکستان نہیں بنا آج کیسے بنے گا اللہ کے واسطے اپنے ملک کی طرف دیکھئے اسی ترقیہ کو کیجئے اور ہم لوگوں کو اپنے خدا کے پاس چھوڑ دیجئے ہم اپنی تقدیر بنانا چاہتے ہیں ہم ان مسئیبت سے نکلنا چاہتے ہیں ہمیں آنکہ گریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں بیکاری کو دور کرنا چاہتے ہیں اس آتنگوات سے یہ نہیں بنے گا مارک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو کل کا اٹیک ہے اس کا امپیکٹ ٹوریزم بھی پڑ سکتا ہے دیکھیں وہ ہم سب پہ پڑے گا ٹوریزم سے چھوڑ دیجئے ہم لوگوں کو پڑے گا ہم گریبوں پہ پڑے گا ہم لوگ کیسے آگے بڑیں گے اگر یہ چلتا رہا ہے وقت آ گیا کہ ان کو بند کرنا چاہیے یہ نہیں تو جو اس کے اثرات باد میں ہوں گے بہت سخت ہوں گے پھر کچھ نہیں رہے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پوش پہ کاروائی کرنی چاہیے دیکھیں میں نہیں جانتا انڈیا کو کیا کاروائی کرنی چاہیے وہ تو مرکز خود جانتا ہے یہ مرکز کا ماملہ ہے لیکن ایک سڑ پیٹ ہے مگر ہم لوگوں کو سب کو مسئبت ہے ہم لوگ کے سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں تیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں بار بار ان سے کہتا تھا مت کرو یہ اس سے کوئی آگے نہیں چلیں گے ماں پتہ نہیں ان کے عقل کیسی ہے کیا ہو گیا بات چیت کیسے ہوگی آپ ہمارے بے گناہوں کو مار ڈالیں پھر کہیں بات چیت کرو کیسے بات چیت ہوگی پہلے مارنا تو بند کرو بگنان کو مار رہا ہے بہت چیت کیسے ہوگی بہت چیت کیسے ہوگی